کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر میں تجھے متاثر کیا تو وہ بولا کہ صیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا زباب بن گیا کیا ہوا کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے ارز کی حضور میرے لئے دعا کر دیجئے میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باغ میں ہے تو اس نے دھول لگا دی فرمایے سے بلاو بلایا گیا بہت جلدی جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے کہا اچھی طرح آگا ہو لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرمایے جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے رکھ جانا جو نام رکھا ہے اس نے نام سے پکار عزیز کی حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی گیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیلنے کا ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کھا دینے کوئی لاؤ تو اسی کائنات میں ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے یہ شریعت بیضہ کا مزاج ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو غریب ہمسائیوں کے گھرے پہ بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہت نہ پہنچے بچے بچے ہوتی ہیں زد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے زد پوری کرے گا ان بلکتے بچوں کے آنسوں کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے